جو پاکستان بھر میں باقی شہروں سے پہلے ہم سندھ میں شروع کر رہے ہیں یہ ہے ٹیکسی سرویس یا ای وی بس سرویس تو یہ سندھ کے لوگوں کو پاکستان پیپوس پارڈی کی سندھ حکمت کی جانب سے جو کوشش ہیں کہ ٹرانسپورٹ کی مسائل حلوں اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی سندھ کے لوگوں کے لیے یہ جو اپنے بسس سرویس مغوار ہیں یہ پورے سندھ بھر کے لیے مغوار ہیں اور ہمارا اس میں ٹارگٹ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ نظام کو مزید بہتر بنایا جائے کل پرسو بھی میری میٹنگ ہوئی تھی جس میں لیاری ایکسپریس وے جو ہے وہ ایک بہت طویل روٹ ہے اس میں ہم کوشش کریں کہ الیکٹرک بسس لیاری ایکسپریس وے پہ چلائی جائیں اور الیکٹرک بسس وہاں چلنے سے لوگوں کا نا صرف سفر آسان ہوگا لیاری ایکسپریس وے کی ٹریفک میں کمی آئے گی پلس لوگوں کو ایک مناسب قیمت میں وہ سروس مویا ہو سکے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز مجھے وہ بتانی تھی وہ خاص طور پر کراچی کے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نگلیریہ جو ہے وہ پھر جنم دیا ہے اس نے اور وزیر بلدیات صاحب اور وارٹر بورٹ جو اس پر کام کر رہا ہے کلورین کو مقدار کو بھی بڑھا رہا ہے تاکہ نگلیریہ سے بچا جا سکے لیکن ایک گزارش میری ہوگی پورے کراچی کے عوام سے کیونکہ شکایتیں کراچی زیادہ آ رہی ہیں اس کے مطلب کراچی کے لوگوں کو میں وہ کر رہا ہوں یہ وضو کرتے ہوئے برائے مہربانی ناک میں پانی ڈالنے سے آپ لوگ گریز کریں ہم نے لاس ٹائم بھی مجھے یاد ہے کہ جب یہ نگلیریہ آیا تھا تب ہم نے کافی علماء کرام سے فتوہ بھی لی تھی اور علماء کرام نے کہا تھا کہ آپ جو ہے ناک کے اندر پانی کو نہ ڈالیں تاکہ آپ اس نگلیریہ جیسے کیونکہ یہ نگلیریہ جراسی میں جو کہ برین ایٹر ہوتا ہے جو آپ کے برین میں جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا جو ہے کوئی پولوم کیریٹ کرتا ہے ایک تو جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ آپ کلورین اپنے گھروں میں بھی استعمال کریں لیکن اپنی ٹینکس میں بھی استعمال کریں لیکن گرمنٹ بھی کر رہے لیکن احتیاط میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر انسان کی قیمتی جان سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے تو اس لیے نگلیریہ کے لیے برائے مہربانی کر کے میں سب سے گزارش کروں گا کہ وضوح کے لیے آپ بھلے اپنے علماء کرام سے مولوی صاحبان سے بھی پوچھ لیں ناک میں پانی نہ ڈالیے کراچی کے لیے لوگوں کے میری گزارش ہوگی یہ ایک پبلک سروس میسج ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ میڈیا ضرور فوکس کریں اب میں آتا ہوں جی ان دونوں چیزوں کے بعد کل ملکی تاریخ میں ایک نیائیتی اہم جو ہے دن ثابت ہوا اور وہ ثابت ہوا امران خان کا اہم جو ہے دن ثابت ہوا اور وہ ثابت ہوا امران خان کا بی بی سی میں انٹرویو اگر وہ امران خان کا بی بی سی میں انٹرویو کوئی دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب امران خان خود بھی چاہیں اور اس لادلے کو بچانے والے جو ہمیشہ کود پڑتے ہیں لادلے کو بچانے کے لیے وہ بھی چاہیں تو اب امران خان کا قانون کے شکنجے سے بچنا مشکل نہیں ناممکن ہے اور وہ بات کیوں کر رہا ہوں اگر آپ نے کل تو خر امران صاحب نے یہ پتا ہے پسو انٹرویو دے لیکن کل نشر ہوا یہ پتا چلا کیونکہ صحافیوں سے ہمارے بھی تعلقات ہیں جنرلسمن سے ہمارا بھی باستہ ہے کہ امران خان نے بی بی سی میں انٹرویو دینے کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ میں نے کیا کیا کہہ چکا ہوں اس نے بی بی سی کو اپروچ چکا ہے میرے انٹرویو کو نشر ناکس کیا جائے اپنے ہی انٹرویو کو امران خان نے رکوانے کی کوشش کی کیونکہ انٹرویو دینے کے بعد اس نے اپنے کانونی ماہرین سے بات کی ہوگی کانونی ماہرین نے تو کہا اگر اس کو کہ بھائی اب تو جو ہے امران خان تو تو گیا اب تو تو گیا اب کوئی بھی عدالت تجھے اس لیے بچا سکتے کہ تم ساری چیزیں اپنی ایڈمنٹ کر چکے اس انٹرویو میں اس بی بی سی اور انٹرویو میں امران خان آپ نے یہ کہہ کہتے ہیں اقرار جرم وہ کر چکا ہے اس سے پہلے امران خان کے ہمیشہ حساست یہ رہی ہے اپنی مرضی سے اپنے مرضی کے جنرلس سامنے بٹھانا ان کو پرائم ایسٹ راؤس میں بلانا لامان پارک میں ہو یا بنی گالا میں مرضی کے جنرلس کو بلانا ان کو انٹرویو دینا کبھی بھی اس نے کسی اچھے جنرلس مطلب ہے جنرلس سب کے لیے اعترام ہے کیونکہ ایسا جنرلس جس کے لیے مشہور ہو کے جی وہ باعث نہیں ہے وہ نیوٹرل ہے اس کو کبھی اس نے انٹرویو نہیں دیا مرضی کے سوالات پلانٹ کروائیں اور مرضی کے جوابات دیئے یوٹیوبرز بھی اس طرح مرضی کے بٹھائے ان کو جواب دیئے بی بی سوال ہیں اس کے اب گلے میں پڑ گئے ہیں اپنا تھوڑے سوالات پہ آؤں گا یہ بی بی سوالات پہ لگا جی آپ کا کہنا ہے کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کی پوزیشن تو سوائے بظاہر بہت کمزور نظر آ رہی ہے مذاکرات کی محض پر رکھنے کے لیے آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے خان صاحب فرماتے ہیں دیکھو میری پوزیشن اس وقت کمزور ہوگی جب میرا ووڈ بینک کم ہوگا ویسے بھی اس وقت ملک میں ماشاء اللہ لگ چکا ہے اب یہ خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اس میں خان صاحب خود پھستے ہیں سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت کو ووٹ آف نو کانسیڈنس کے ذریعے نکالا گیا اور اس کے بعد آپ جو اس ملک میں آپ نے کیا جو نو میں کو کیا یا باقی آپ کے جتنے میں کارناہ میں ہیں اس کے بعد ایک الیکٹڈ حکومت کی موجودگی میں آپ پر یہ مقدمات قائم ہوئے اور آپ کو وہ فیس کرنے ہیں لیکن آپ صرف سوالوں کو گھماتے رہے تو اس خاتون نے دوبارہ ان سے پوچھا گی دی پھر بھی بتائیں کہ آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے تو اس کو بھی امران خان ٹالتے رہے ہیں جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ سوال کرتی ہے خاتون کے معذرت صرف یہ میرے سوالوں کے جواب نہیں لیکن چلیں آگے چلتے ہیں آپ کے لیڈر اور کارکن یہ کہتے ہیں کہ امران خان ہماری ریڈ لائن ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بہت ہی خطرناک بات بتانے جا رہا ہوں امران خان فرماتے ہیں اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا تو پھر رییکشن ہوگا نو میں جیسا امران خان نے فرمایا کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا تو دوبارہ رییکشن ہوگا نو میں جیسا تو اس پہ اس کو انکر کہتے ہیں کیا آپ دھمکی دے رہے ہیں اس نے ورڈ کے کیا آپ تھرینڈ دے رہے ہیں میں تھرینڈ نہیں دے رہا میرے کارکنوں کی میں ریڈ لائن ہوں اگر مجھے جیل میں ڈالا گیا تو دوبارہ یہ رییکشن ہوگا تو لیڈر وہ انکر کو کہتی ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے نو میں کوئی کیا میں خود اسلامباد میں وٹنس ہوں کہ میرے سامنے آپ کے ورکرز کارکنان پولیس پہ لاتھیاں مار رہے تھے پولیس پہ پتھرہوں کر رہے تھے تو عمران خان نے ایک آفر سے یہ پوچھا جی آپ کے اس وقت ورکرز یا لیڈر جیل میں ہیں تو اس نے کہا جو جیل میں ہیں ان سے میرا تعلق نہیں ہے عمران خان کہتا ہے کہ جو لوگ جیل میں ہیں ان سے میرا تعلق نہیں ہے جن جن لوگوں کو عمران خان نے استعمال کیا جن جن لوگوں کو عمران خان نے استعمال کیا کہ وہ ریاست کے خلاف حملے کریں وہ ریاست کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں کریں وہ ملک کے خلاف سازشے کریں وہ جلاو گھراؤ کریں ان کو اب عمران خان نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے جو لوگ سو جیلوں میں عمران خان کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ایک آئی اوپنر ہے سوال کرتی ہے کہ لیکن سر آپ تو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ کیا جمہوریت جمہوری بات ہے کہ آپ کو گرفتار کیا گیا تو آرمی کی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے کیا یہ جمہوری رویہ ہے وہ ایک کر پوچھتی ہے اس پہ عمران خان جواب داتے ہیں آپ نہیں جانتی پاکستان میں کوئی رول آف لاو نہیں اینٹ آئے گی تو جواب پتھر ہوگا پھر اسے سوال پوچھے سر آپ کی بات سے یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں خان فرماتے ہیں جی کہ میں نے دھمکی نہیں دے رہا میں پارٹی لے رہا ہوں پارٹی دھمکی لگا رہی ہے اور میں پارٹی کی رینڈ لائن ہوں تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو شخص اس وقت ملک میں مزید انتشار پھیلا رہا ہے اور ریاست کو دھمکی لگا ہے